بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ سیٹ آف انسٹرکشن میں بیس کرتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے کسی نہ کسی ٹاسک کو پرفارم کروانا ہوتا ہے اوور دا کمپیوٹر تو کسی بھی سارٹ ویئر پروڈکٹ کے متعلق جو ہے کچھ ایسے اہم اسپیکٹس ہوتے ہیں جن کو آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے سارٹ ویئر پروڈکٹ کی کیٹیگریز کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ غور کریں تو دو طرح کے سارٹ ویئر پروڈکٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں جنیرک پروڈکٹ اور ایک کو کہتے ہیں ہم کسٹمائزڈ پروڈکٹ جنیرک پروڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا سارٹ ویئر پروڈکٹ جو جنرل پبلک کے لئے بنایا گیا ہو ٹھیک ہے عام استعمال کے لئے بنایا گیا ہو ڈیلی لائف کو ڈیلی نیڈز کو یوزرز کی ڈیلی نیڈز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بنایا گیا ہو اور کافی سارے نمبر آف پیپلز اور آرگنیزیشنز جو ہے اس کو استعمال کر سکیں اس کو ہم کہتے ہیں جنیرک پروڈکٹ فار ایکزمپل جیسے ہمارے پاس مایکروسافٹ آفیس ہے ایک اپلیکیشن پیکیج ہے تو یہ تقریباً ہر ادارے میں اور ہر انڈیویزیل جو ہے اس کو اپنا یوز کرتا ہے آفیس ریلیٹیڈ ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لئے یعنی کہ سی وی بنانی ہے نوٹس بنانے ہے کوئی ریپورٹ آپ نے بنانی ہے کوئی ہاؤس ہولڈ بجٹ آپ نے بنانا ہے اٹینڈنس کا ریکارڈ آپ نے رکھنا ہے تو آپ ایکسل یوز کر لیں تو اس طرح سے کوئی ڈیٹا بیس کا آپ نے کام کرنا ہے تو مایکروسافٹ ایکسیس کا ٹول آپ یوز کر لیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں مل جاتی ہیں مایکروسافٹ آفیس کے اندر تو مایکروسافٹ آفیس ایک کمپلیٹ اپلیکیشن پیکیج ہے جو آفیس ریلیٹڈ کاموں کے لئے ہم لوگ انسٹال کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک جنیرک پروڈکٹ ہے تو اسی طرح سے جنیرک پروڈکٹ مطلب ایسے تمام پروگرامز ہوں گے ایسے تمام سارٹ ویرز ہوں گے جو عام عوام کے لئے ڈیلی نیڈز کو دیکھتے ہوئے مختلف کمپنیز جو ڈیولپرز بنا کے مارکیٹ میں اس کو سیل کر دیتے ہیں یا فری آف کاسٹ جو اس کو انٹرنیٹ پر اگلبل کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو کسٹمائز پروڈکٹ ہوتے ہیں کسٹمائز پروڈکٹ کسی خاص نیڈ کو دیکھتے ہوئے کسی خاص ریکوئرمنٹ کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ مختلف ادارے جو ہیں اپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ساوٹ ویر جب بنواتے ہیں تو وہ ساوٹ ویر بیسیکلی کے کسٹمائز کٹیگری کے اندر کاؤنٹ کیے جائیں گے کنسیڈر کیے جائیں گے تو جنیرک پروڈکٹ کی اگزمپل کے اندر وہ یہاں پہ لے رہا ہے کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن سوٹ ویر جس کو ہم کیڈ بولتے ہیں جس کے اندر آپ آٹو کیڈ کا سوٹ ویر آ جاتا ہے اسی طرح سے سوٹ ویر فار سپیسیفک مارکیٹ سچے اپوائنٹ بیٹ سسٹم ہو گیا ڈاکٹروں کے لیے تو اس طرح کے کافی سارے سوٹ ویر جو ہیں وہ جنیرک پروڈکٹ کے طور پر انٹرنیٹ پر موجود ہیں اسی طرح سے اگر ہم کسٹمائز کی اگزمپل لیں تو اس میں وہ کہتا جیسا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول سوٹ ویر ہے یا ٹریفک کو منیٹر کرنے والا ایک کمپلیٹ سوٹ ویر سسٹم ہے جو کسی کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوگا تو اس طرح کے جو سوٹ ویر ہوتے ہیں وہ عام عوام کے لیے یا عام یوزر کی ریکوئرمنٹ کے لیے تو نہیں ہوتے وہ خاص مقاصد کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو جو ہے ڈیزائن کروانا پڑتا ہے ان ریکوئرمنٹ کے حساب سے کسٹمائز طور پر اس کو ہم بنواتے ہیں اس لیے اس طرح کے سوٹ ویر جو ہے وہ کسٹمائز سوٹ ویر کیٹیگری میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور کسٹمائز سوٹ ویر پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ خالصتا ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو سپیسیفک کسٹمر کی نیلز کو فولفل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق اسی ریکوئرمنٹ کے مطابق ہی وہ ڈیزائن کیا جاتے ہیں ڈیویلپ کیا جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس پروڈکٹ سپیسیفکیشن پہلے تو ہم نے سوٹ ویر پروڈکٹ کی کائنٹس دیکھ لیے دو طرح کی ہیں جنیریک ہے ایک سپیسیفک یا کسٹمائز ہے اسی طرح سے سپیسیفکیشن میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں جنیریک اور کسٹمائز جنیریک پروڈکٹس کی سپیسیفکیشن جو ہوتی ہیں وہ ایسی سپیسیفکیشن ہوتی ہیں جو تقریباً سبھی لوگوں کی سپیسیفکیشن بنیں جیسا کہ میں دوبارہ سے ایکزمپل لیتا ہوں مائکروسوٹ آفس کی تو مائکروسوٹ آفس کو سٹوننٹ نے بھی یوز کرنا ہے ٹیچر نے بھی یوز کرنا ہے ڈیفرنٹ بینکز میں بھی یوز ہو رہا ہے مختلف اداروں میں یوز ہو رہا ہے مختلف مقاصر کے لیے ہم اسے یوز کر رہے ہیں تو کافی سارے ایک جیسے کام جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ نمبر آف پیپلز پرفارم کر رہے ہیں اس سوٹویر کے ذریعے تو اس لیے جب یہ سوٹویر بنایا گیا تو اس کی سپیسیفکیشن جو رکھی گئی وہ جنیریک رکھی گئی ٹھیک ہے یعنی کہ اب جیسے فار اگزمپل آپ نے ایک سی وی بنانی ہے تو سی وی کوئی سٹوڈنٹ بھی بنا سکتا ہے ٹیچر بھی بنا سکتا ہے بینکر بھی سی وی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی جنیریک پروڈکٹ ہوگا جو بھی جنیریک سارڈویر پروڈکٹ ہوگا اس کی سپیسیفکیشن بھی جنیریک ہوں گی ٹھیک ہے اس کی سپیسیفکیشن جو ہیں وہ کسٹمائز نہیں ہوں گی سپیسیفک نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنیرل ہوں گی عام ہوں گی تاکہ وہ میکسیم لوگوں کی استعمال میں آسکے وہ سارڈویر ٹھیک ہو گیا جی اس لیے وہ کہتا ہے کہ سپیسیفکیشن آف وٹ دی سارڈویر شوڈ ڈو کہ سارڈویر کیا کرے گا اس آوند بائی دی سارڈویر ڈیویلپر وہ سارڈویر ڈیویلپر تیع کرتا ہے اور سارڈویر ڈیویلپر کو کیسے بتا چلتا ہے وہ سروی کرتا ہے کہ یہ جی جو میں جنیرک پروڈکٹ بنانے جا رہا ہوں تو یہ جنیرک پروڈکٹ کتنے نمبر آف ویپلز کے لیے جو ہے وہ قابل استعمال ہوا اس لیے وہ ایسی ریکوائرمنٹس یا سپیسیفکیشن کو ذہن میں رکھتا ہے جو کافی سارے لوگوں سے ریلیٹیڈ ہو اور پھر جب اس کے نتیجے میں وہ سارڈویر بناتا ہے تو وہ بھی ایسا سارڈویر ہوتا ہے جو جنیرک ہوتا ہے کیونکہ اس کی سپیسیفکیشن جنیرک تھیں اس لیے اسی سپیسیفکیشن اتابق جب وہ پروڈکٹ بنا تو وہ بھی جنیرک پروڈکٹ بن گیا اور کافی سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسی طرح سے اگر سارڈویر کے اندر کوئی چینج کرنا ہوگا تو وہ بھی ڈیویلپر کرے گا نہ کہ کوئی خاص کسٹمر یا خاص ادارہ کیونکہ اس نے کسی ایک فرد کے لیے اگر جنیرک پروڈکٹ کے اندر جنیرک سارڈویر کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی چینجنگ کرنی ہے تو وہ ڈیویلپر کی مدد سے ڈیویلپر کے انڈ سے ہی کی جائے گی نہ کہ کسی ایک شخص کے کہنے سے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیویلپر کو ہی مناسب پتا ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ کی سپیسیفکیشن ہے وہ ڈیویلپر رکھنی ہے یا کس طرح سے رکھنی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو کسٹمائز پروڈکٹ بنتے ہیں اس میں یاد رہے جو کسٹمائز پروڈکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کی جو سپیسیفکیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جنیرک نہیں رکھی جاتی بلکہ سپیسیفک رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی ان کی جو سپیسیفکیشن ہوں گی وہ کسی خاص انڈیویجیل سے ریلیٹڈ ہوں گی یا کسی خاص ادارے سے ریلیٹڈ ہوں گی اور انہی سپیسیفک نیڈز کو اور ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ سارٹ ویڈیویلپر جو ہے وہ پروڈکٹ بنائے گا اور وہ جو پروڈکٹ ہوگا وہ جنیرک پروڈکٹ نہیں ہوگا بلکہ کسٹومائز پروڈکٹ ہوگا کیونکہ کسٹومائز پروڈکٹ کی جو سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں وہ جنیرک نہیں ہوتی بلکہ سپیسیفک ہوتی ہیں اور وہ سپیسیفک سپیسیفکیشنز تعلق رکھتی ہیں کسی خاص ادارے کی نیڈز کے ساتھ یا کسی خاص انڈیویجیلز کی نیڈز کے ساتھ کیونکہ دیکھیں ہاری ادارے کی جو ہے کچھ اپنی ورکنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہوتی ہیں تو اس لیے ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے جو سوفویر ہوتے ہیں سپیسیفک کاموں کے لیے وہ الگ الگ طرز پر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جنیرک چیزیں نہیں ہوتی اور اسی طرح سے اگر اس پروڈکٹ میں کوئی چینجنگ کرنا ہوگی تو وہ چینجنگ جو ہے وہ اس کسٹمر کے بحاف پہ کی جائے گی یا اس ادارے کے بحاف پہ کی جائے گی نہ کہ ڈیویلپر کے بحاف پہ کی جائے گی اس کسٹمائز ساوٹویر میں جو چینجنگ کرنی ہے جبکہ جنیرک پروڈکٹ کے اندر جو چینجنگ ہوتی ہے وہ ڈیویلپر خود کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو تھا اس میں آج کا ٹاپک تھا دیکسٹ انشاءاللہ جو ہے ہم اسینچل ایٹریبیوٹس آف گوڈ ساوٹویر جو ڈسکس کریں گے آئی تھنگ یہ ٹاپک ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا کنسیڈر کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف موو کرتے چلے جائیں گے شکریہ